ایک مرتبہ افلاتون کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر افلاتون سے ملنے کیلئے جنگل چلا گیا وہاں پر ملاقات ہو گئی تو بادشاہ نے افلاتون سے سوال کیا کہ افلاتون آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں مگر یہاں آپ کے پاس کانے اور پینے کی کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے کچھ جملے ایسے استعمال کیے جس سے یہ لگتا تھا کہ بادشاہ اس افلاتون کو حکیر سمجھ رہا ہے افلاتون کو یہ بات بڑی ناگبار گزری کہ یہ بادشاہ دنیا کو بہت کچھ سمجھتا ہے نا اور ہماری یہ حالات دے کر ہم کو حکیر سمجھ رہا ہے اس لئے افلاتون نے بادشاہ کو کچھ سبق سکھانا چاہا افلاتون نے بادشاہ کے رخصت ہونے کے موقع پر بادشاہ سے کہا کہ جناب میری آپ سے ایک گزارش ہے وہ یہ ہے کہ فلا وقت آپ میرے یہاں تشریف لائیں میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کی تمام حضراء کی عراقین کی آپ کے مشیروں کی آپ کے فوجوں کی میں سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اس کی بات کا بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے افلاتون کی دعوت کو قبول کر لیا اب جب وہ دعوت کا وقت آیا تو اپنے پوری لشکروں کے ساتھ اپنے وزراء کے ساتھ عراقین کے ساتھ بادشاہ اس جنگل کی طرف چھننے لگا جب جنگل کے قریب پہنچا تو دور ہی سے سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک عزمشان بلڈنگیں بنی ہوئے ہیں راستے بنے ہوئے ہیں بہترین انتظامات نظر آ رہے ہیں جنگل میں منگل ہو گیا ہے یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ چند دنوں پہلے ہم یہاں پر آئے تھے کہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی کوئی راستے نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا خالی جنگل تھا چند دنوں کے اندر اتنی بلڈنگیں یہاں کس نے بنا دی ہے یہ راستے کس نے بنا دیئے ہیں اتنا بہترین انتظام کس نے یہاں کر دیا خیر اب جب وہاں پہنچے تو افلاتون کی لوگ وہاں استقبال کیلئے موجود تھے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور لے جا کر ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا دیکھا تو بادشاہ کے لئے مخصوص عمارت تھی وزیروں اور مشیروں کے لئے الگ الگ انتظام تھا جب کانے کا وقت آیا تو بہترین قسم کے کانے پیش کیے گئے سب نے کانک آیا اور خوب پیڑ بر دیا اور جب رات کا وقت آیا تو سب لوگ آرام کرنے کے لئے اپنے اپنے بلڈنگوں میں تشریف لے گئے سب سو گئے لیکن جب صبح اٹے دیکھا کہ جنگل میں کوئی بلڈنگ نظر نہیں آرہی کوئی راستہ نہیں ہے کوئی بچونا نہیں ہے کوئی اوڑنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل صاف جنگل ہے ایک بھی بلڈنگ موجود نہیں ہے سب کی سب جنگل میں نیچے پڑے ہوئے ہیں ادھر باہچہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے وزیر بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر سب پریشان بھی ہو گئے اور غصہ بھی ہو گئے افلاطل نے کہا جو کچھ تم نے ابھی دیکھا تھا نا یہ دراصل میرے خیال کا نتیجہ تھا قوت خیالیہ کا کرشمہ تھا قوت خیالیہ سے میں نے آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بلڈنگیں بنائی تھی یہ بلڈنگیں دنیا کے اندر موجود نہیں تھی بلکہ یہ بلڈنگیں میں نے تمہارے ذہنوں کے اندر بنا ڈالی یہ عجیب و غریب کرشمہ میں نے آپ کو دکھایا حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ بلڈنگیں تھی نہ کانے تھی میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب تم آخرت میں جاؤ گے یہ دنیا کی زیب و زینت بلڈنگیں عمارتیں جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو جب تم آخرت میں جاؤ گے یہ دنیا کی بلڈنگیں محض ایک خیالی صورتیں تمہیں نظر آئے گی یہ تو ایک خیالات تھے